میں بیسٹ جیسے گوکل دا جیسے کئی گروپس مددی پریس میں پہنچ گیا اور انہیں شروع کر دیا کام تو لگاتار چلنے والی پرکیہ ہم اس پر سیمت نہیں ہو رہے کہ جب گلوبل انورسل سمیٹ کریں گے تب ہی آئے کئی ابھی آگئے ہیں آنے والے ہیں اور آئیں گے ماحول اس سے ضرور بنے گا میں نے انیوٹیشن دیا ہے دنیا کے کئی دیشوں سے لوگ آئیں گے اگجک نمبر آج میرے پاس نہیں ہے کئی لوگوں کی سویکلتی ہے مل گئی ہے اور کئی لوگ کی مل گئی سوڈ سپیشل بینیفیٹس آپ کیوں گے الگ الگ پالسی ہے دیکھئے کیونکہ الگ الگ سیکٹر ہے آئیٹی پالسی الگ ہے ریڈ میڈ گارمنٹس کی ٹیکسٹائل کی پالسی الگ ہے تو وہ بینیفیٹس میں نے جو پہلے بتا ہے کہ لینڈ ہمارے پاس ہے پاور ہمارے پاس ہے پانی ہمارے پاس ہے اسکلڈ میں پاور ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمارے ہاں دو سو انجرینگ کالیج ہے ہمارے آئی آئی ایم ہے آئی آئی ٹی ہے مدھا پردیس میں گلوبل اسکل پارک ہم بنا رہے ہیں ہماری آئی ٹی کو ہم نے اپگریٹ کیا ہوا ہے اسکلڈ میں پاور ہمارے پاس ہے پالسی کے بارے میں تو الگ الگ سیکٹر کی الگ الگ پالسی ہے جس میں ہم الگ الگ طرح کی سویدھائیں انویسٹر کو دیتے ہیں تو لیکن اوبر آل جو باتا بارن ہے اس کے قارن مدھ پریس پسند دیدہ ڈیسٹنیسن ہے ڈیسٹر کو دیکھیں ایمپلائیمنٹ سب سے بڑی سمسیا ہے یوٹھ کے لیے ہم لوگوں نے ٹارگیٹ کیا ہے جیسے اس سال ہم ایک سال میں ایک لاکھ بھرتی ہیں تو سرکاری جو جو ساس کی جاؤفس ہیں اس میں ہم کر رہے ہیں لیکن اکیلے اس سے کام نہیں چلے گا اس لیے ہم نے طے کیا کہ دو طریقے اور ہیں دوسرا طریقہ ہے آپ انویسٹمنٹ لائیں آپ جن سے ریڈیویٹ گارمنٹس اور ٹیکسٹائل اب اس میں اگر دو سو کروڑ کا نویس ہوتا ہے تو دس زار لوگوں کو روجکار ملتا ہے ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم نویس بھی لائیں ایسا نویس زیادہ لائیں جو جاب کریٹ کرے تاکہ ویروزگاری نہ رہے لیکن کی عمل اتنے ہی نہیں نویس لا کے لوگ نوکری کرے ہیں اتنے ہی ہم نہیں کر رہے خود ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کیسے سوروجگار پرارمب کرے ہیں سیلف ایمپلائیمنٹ ہم نے مدب دیس میں یوجنا بنائی مکھ منتری ادھم کرانتی یوجنا جس میں ہم نے طے کیا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی انڈسٹری ڈالنا چاہتا ہے تو پچاس لاکھ روپے تک کا لون اس کو بینک دے گا جس کی گارنٹی سرکار لے گی اور انٹریسٹ سبسیڈی بھی ہم اس کو دیں گے باقی بھی پروساہد کرنے کا کام کریں گے اس سے بڑا بھی وہ کر سکتا ہے تو ہم نوجوانوں کو وہ خود کا ایمپلائیمنٹ شروع کریں خود کا روجگار شروع کریں اب اسٹارٹ اپس میں مدب دیس کے کئی بچے آ رہے ہیں الگ الگ سیکٹرز میں مدب دیس میں کسانوں کے بیٹا بیٹی فوڈ پروسسنگ کے چھیتر میں آ رہا ہے تو ہماری کوسس یہ ہے کہ سیلف ایمپلائیمنٹ کے مادنم سے وہ نوکری مانگنے والے نہیں روجگار مانگنے والے نہیں دینے والے بھی بن جائیں اور ایسے نوجوان بڑی تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ ایک نویس کے مادنم سے کیونکہ جو انڈسٹری جا رہی ہے وہ جابس دے رہی ہے سرکاری پیاس ہمارے چلی رہے ہیں سو روجگار کی طرف ہم نے دھان دیا ہے تو اپنی اپنی کام دھندے بھی لوگ شروع کر رہے ہیں سیلف ایرپ گروپ کو ہم مجبود بنانے کا کام کر رہے ہیں جس سے بہنوں کو روجگار مدراج تیر تالیس لاکھ بہنیں سیلف ایرپ گروپ کے مادنم سے الگ الگ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوں گی بھلے لیکن اپنے پیاروں پر کھڑی ہو گئی لگپتی کلویگ ہم کہتے ہیں جس میں ایک سال میں ایک لاکھ سے زیادہ عامدالی ان کی ہو جائے تو اس میں ہماری ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بہن سملت ہو چکی ہے ایک لاکھ سالہ نا انکم کا مطلب ہے کم سے کم دس جار روپیہ آٹھ رہ جار روپیہ مہینے وہ ایکسٹرہ گھر کا کام کرتے ہوئے سے کمانے لگے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بار تو اس طرح کے کئی پریاش چل رہے ہیں اور پریغام اسی کا ہے کہ مدپیس میں ان ایمپلیمنٹ ان ایمپلائیمنٹ کی طرح سب سے کام ہے اس پار کی اس پار بھی لوگر ان پیسٹر کیا نیا دیکھ سکتے ہیں جو کمپنیز آنے پالی میں یہ نیا کیا نیا دیکھیں کئی طرح کے آپ گرین ہائیڈروجن کا کانسپٹ آ گیا ہے آپ جانتے ہیں پھر ہم لوگ سمی کنڈیکٹر چپ بھی ہندوستان میں بننا چاہے پردھان مندری جی نے کہا کہ ہم ڈیپینٹ کیوں رہے ہیں جن چیزوں کا ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اب جیسے ہم ٹوائک انڈسٹری ہماری بہت بڑی انڈسٹری اب یہ ہم کھلونے چین سے مگاتے ہیں فرنیچر انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے تو جو نئی سمبھابنائے ہیں ان کا بھی ہم دوہن کریں گے اور دوسرے میں نے بتایا کہ ہم پہلے سے کوسس کر رہے ہیں کہ وہاں آنے کے بعد بہت سنے پھر کہیں کہ ہم نویس کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے ہم ابھی سے نویسک کے سمپرک میں رہ رہے ہیں تاکہ اگر وہ نویس کرنا چاہے تو وہ ٹائی اف ساری چیزیں ہو جائے اور جی آئی ایس تک کئی چیزیں شروع کرنے کی ستھی میں رہے ہیں مدھے پردیش کے بہت بھی اور مدھے پردیش آپ کچھ ایپکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کس کس سٹی یا سٹیٹ کو تارگٹ کر رہے گی کن سٹی یا سٹیٹ سے ہمیں انویسٹمنٹ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ تو جہاں سے ملے ہم لیں گے لیکن کل ملا کے اگر آپ کو گارمنٹ ٹیکسٹائل کی طرف جانا ہے تو ترکر آپ کو جانا پڑے گا آپ کو یہاں آنا پڑے گا یا ٹیکسٹائل کے لیے جانا ہے تو آپ کو لڑھیانا جلندر کو فوکس کرنا پڑے گا تو کسی چیز کے لیے دیلی کو ایٹی کے لیے بینگلور کو فوکس کرنا پڑے گا تو الگ الگ جہاں کی سستہ ہیں وہاں سے جو چیز مل سکتے لینے کی کوشش کر رہے ہیں نم��atoire شہر دیالی نمی ملک گوشی سا allows ل 我們 کی ب solemn ہے طرف رسھے صغ tropical رسے 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 رسی رہی رسے رسے رسے